بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیس ٹیچر سٹوڈنٹس آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم الیکٹرک فورس کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں الیکٹرک فیلڈ کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہمارے پاس ایک نیا کونسپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں الیکٹرک فلکس اب یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے یہ ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں سٹوڈنٹس تو آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس الیکٹرک فلکس کو جاننے سے پہلے آپ کو الیکٹرک فیلڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ایک چارج آپ کے پاس موجود ہو تو اس چارج کے گر جو ہے وہ ایک فیلڈ ہوتا ہے جس کو میں سمٹائم اس طرح سے لائنز کی فارم میں شو کرتا ہوں یہ جو فیلڈ ہے یہ الیکٹرک فیلڈ ہے اور یہ جو لائنز ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں اس چیز کو جج کرنے کے لئے میں کیا کروں گا میں ایک ایریا لوں گا اور اس ایریا کو اس جگہ پر رکھ دوں گا اب جب میں اس جگہ پر رکھوں گا تو کچھ نہ کچھ فیلڈ لائنز تو پاس ہوں گی جتنی فیلڈ لائنز وہاں پر پاس ہوں گی میں کہوں گا یہ اس ایریا میں سے گزرنے والا فلکس ہے اور کیونکہ میں کس کی کونٹیٹی میر کر رہا ہوں الیکٹرک فیلڈ لائنز کی تداد میر کر رہا ہوں تو اس لیے اس فلکس کو میں الیکٹرک فلکس بولوں گا تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں الیکٹرک فلکس کیا بتاتا ہے الیکٹرک فلکس بتاتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ کی کتنی اماؤنٹ ایک جگہ سے پاس کر رہی ہے اسی ایریا کو اگر میں تھوڑا سا دور لے جاؤں تو آپ دیکھیں گے اب یہاں پر کچھ اور نمبر آف لائنز جو ہیں وہ پاس کر رہی ہیں تو اب میں کہوں گا کہ یہاں پر الیکٹرک فلکس اسی ایریا میں سے کچھ اور ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز پاس کر رہی ہوں سٹوئنٹس آپ کو یہ باعت بک نے ایک ڈائیگرام میں بھی دکھائی ہو گی اور اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ یہ ایریا دیکھیں تو اس میں سے فلکس جو ہے زیادہ پاس کر رہے کیونکہ زیادہ لائنز ہیں اور اگر آپ اسی ایریا کو دوسری جگہ پر دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لائنز کیونکہ کم پاس کر رہی ہیں تو میں کہوں گا یہاں پر flux جو ہے electric flux جو ہے وہ کام ہوگا تو what is electric flux ہم یہاں سے electric flux کی definition کر سکتے ہیں کہ electric flux کیا ہوتا ہے کہ it is defined as number of electric field lines electric field lines passing جو passing through an area جو کسی area میں سے pass کر رہے ہوں through an area held perpendicular perpendicular to to of electric field lines یہ ہے ہمارے پاس سادھا concept کہ یہ کیا ہوتا ہے electric flux it is number of electric field lines passing through an area held perpendicular to direction of electric field lines now students now students آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس electric flux کی definition تو ہم لوگ نے لکھ لیا اب یہاں بچے کیا پوچھتے ہیں کہ سر کیا flux صرف electric flux ہی ہو سکتے ہیں کیا کسی اور چیز کا flux نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتے ہیں students flux جو ہے نا وہ کسی بھی vector field کے لیے ہو سکتا ہے جیسے electric field ایک vector field ہے تو اس کا اگر آپ نے flow دیکھنا ہے کسی بھی point پر کہ کتنا field وہاں سے pass کر رہا ہے تو آپ electric flux find out کر لیں گے لیکن just imagine کریں کیا ہم لوگ انہیں magnets نہیں پڑے magnets کے گلد بھی تو ایک field ہوتا ہے یہ بھی ایک vector field ہے کیونکہ اس کی direction ہوتی ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ magnetic field lines ہیں اب ذرا imagine کریں ان magnetic field lines میں بھی اگر آپ ایک area رکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ اس field کا flux ہے کیونکہ field کون سا ہے magnetic field تو اس flux کو کیا بولیں گے کہ یہ magnetic flux ہے تو flux basically آج کی article سے related نہیں ہے ہر vector field کا کوئی flux ہوتا ہے جب بھی آپ نے کسی vector field کا flow دیکھنا ہو کسی region میں کسی جگہ پر کتنا ہے تو آپ flux کا سہارا لیتے ہیں تو students آپ لوگ دیکھا کہ flux جو ہے وہ صرف electrostatic سے related نہیں ہے بلکہ ایک general concept ہے جس کو ہم یہاں پر بھی استعمال کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ quantity ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی symbol تو ہوگا تو definitely وہ symbol میں آپ کو بتا دیتا ہوں یاد رکھے گیا اس کا symbol جو ہے وہ greek letter ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں phi اور اس کے ساتھ چھوٹا سا e لکھیں گے phi flux کو شو کرے گا یہ e electric flux کو شو کرے گا کیونکہ flux تو اور بھی vector fields کے ہو سکتے ہیں students یاد رکھیں گا یہ جو greek letter ہم use کتے ہیں بار بار آتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہماری جو general language وہ english ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پتا alphabet ہوتے ہیں ہر language میں alphabet ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس جو greek language ہے اس کے بھی alphabet کچھ اس طرح سے تھے اور یہ جو alphabet اگر آپ دیکھیں تو یہ alpha beta gamma delta theta eta یہ different ہے انہی میں آپ کو یہ phi بھی دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو phi ہے یہ greek letter ہے یہ greek alphabet تھا کیونکہ greek alphabet جو وہ زیادہ use نہیں ہوتے english میں تو ہم ان کو ایسے symbol use کر لیتے ہوتے now students یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس symbol کیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا formula کیا ہوگا تو اس کا formula جو ہے میں آپ کو el ہوں student ذرا توجہ کیجئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا ساتھ تا کہ ہم ٹیکنیکل طریقے سے دیکھیں نہ کہ صرف رٹہ ہمارے دیکھئے آپ کو معلوم ہے flux کیا بتاتا ہے کہ کسی جگہ سے کتنی electric field lines pass کریں اگر میرے پاس یہاں سے electric field ہے اور آپ ایک area اس کے سامنے رکھیں آپ دیکھ رہے کہ اس area میں سے 10 field lines pass کر رہی ہیں میں کیا کہوں گا اس area کا flux کتنا ہے یہ electric flux کتنا ہے تو electric flux کس پر depend کر رہا ہے e پر یعنی کہ electric field وہاں پر کتنا strong ہے جتنا strong زیادہ ہوگا اتنا ہمارے پاس وہاں پر field lines کی تدہ زیادہ ہوگی اتنا اس area میں سے زیادہ field lines پاس کریں گے hence flux زیادہ ہو جائے گا تو آپ لوگ نے دیکھا رہی ہے flux depend کرے گا زیادہ imagine کریں وہی scenario دوبارہ سے دیکھیں یہ ہمارے پاس field lines جو اس area میں سے pass کر رہی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ flux ہے 10 lines is area پاس کر رہی ہیں اگر میں یہ area چھوٹا کر دوں تو آپ دیکھیں جب area چھوٹا کر دوں گا تو اب اس کام کر دیا تو اس کا مطلب electric flux ایک اور چیز پر depend کر رہا اور وہ یہ کہ آپ جس surface میں سے electric flux find out کر رہے ہیں وہ surface کتنی بڑی یا کتنی چھوٹی ہے تو آپ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک چیز جو ہے وہ area آگیا now students تیسری کیا چیز ہے جس پر electric flux depend کر رہا آئیے دیکھتے ہیں imagine کریں اگر میرے پاس یہ وہ ہی scenario دوبارہ سے دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس surface کچھ اس طرح سے پڑی ہے تو میں اس کا flux 10 ہے لیکن just imagine کریں اگر میں اس surface کو تھوڑا سا tilt کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کا angle change ہونے سے اتنی field lines پاس نہیں کر رہی ہیں بلکہ کچھ field lines جو پہلے پاس کر رہی تھی اب اس surface میں سے نہیں جائیں گی تو اگر آپ دیکھیں گے میں سے کتنی field lines پاس کر رہی ہیں تو میں کہ flux کام ہو گیا کیا میں نے یہاں area کو چھیڑا ہرگز نہیں کیا میں نے electric field lines کو چھیڑا بلکل بھی نہیں تو میں نے کس variable کو change کیا جس کے way سے electric flux change ہو گیا تو آپ نے دیکھا میں angle change کر دیا اس surface کا جس surface سے electric flux ہم نے find out کر نا تھا so students اس کا مطلب ایک تو یہ آگیا یہ آگیا اور تیسری چیز جس پر depend کرے گا وہ ہے angle اب وہ میں جب angle کی بات کروں گا تو آپ کو پتہ خالی angle تو نہیں آتا یا angle کا sign آتا یا cause آتا ہے یہاں پر ہم جو ہے وہ cause لیں گے اس کی وجہ میں بھی آپ لوگ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو آپ لوگ نے دیکھا فارمولا ویسے تو ہم ویسے یاد کر سکتے کہ فارمولا کیا ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا technically دیکھیں کہ کن factors پر depend کرتا تو ہمیں خود ہی فارمولا پتا چل جائے کہ کیا ہوگا تو students اس کا فارمولا پھر کیا ہوا کہ میں تھوڑا فاصلہ رکھے لکھ رہا ہوں کہ جس میں ہمارے پاس electric field بھی آگے ہمارے پاس area بھی آگے کیونکہ flux اس پر بھی depend کر رہا ہے اور ہمارے پاس cos theta کیونکہ angle پر بھی flux depend کر رہا ہے اب ذرا imagine کریں students یہ جو ہمارے پاس فارمولا ہے اس فارمولا میں یہ e a cos theta کو focus کریں آپ لوگ کو یاد ہے میں chapter number 2 first year میں بتایا تھا a dot b 2 vectors کا dot product کس کے برابر ہوتا ہے a b cos theta یہ تو dot product کی بڑی simple سی بات ہے جو میں آپ لوگ کو chapter number 2 first year میں بتائی تو a dot b ab cos theta کے کے برابر ہوگا a dot b آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دونوں باتیں کہہ سکتا ہوں a dot b ab cos theta کے برابر ہے students ذرا توجہو کیجئے اگر ab cos theta کی بجائے e a cos theta ہو تو پھر میں اس کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ یہ a b cos theta تو a dot b ہے تو یہ e a cos theta ہے تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں اس کو میں کہہ سکتا ہوں e dot a اصل میں میں اس کو اوپر لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی بک نے اس کو پہلے لکھا ہے اس وجہ سے میں آپ لوگ کے سامنے یہاں پر اس کو show کر رہا یہ ہے ہمارے پاس flux کا ایک اور formula تو یاد رکھئے students flux کو ہم dot کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ دو vectors کا dot ہے ذرا written as dot product of e and a students اب آئے گی آج کے lecture کی سب سے important بات بہت تبجھو سے سننے والی بات یہ a کیا ہے ذرا تبجھو سے دیکھے گا what is this آپ فوراں کہیں area لیکن students اس کے اوپر یہ vector نظر آ رہے آپ لوگ کو sign اس کا مطلب یہ area نہیں ہے بلکہ actually میں اسے کہیں vector area یاد رکھیں یہ vector area اس سے پہلے ہم لوگ نے پڑھا تھا surface area surface area کیا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے اگر میرے پاس ایک rectangle جس کی ایک side 2 ہے اور دوسری side 3 ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اس کے درمیان میں یہ area ہے surface پوری rectangle کی جس کو میں اس color میں show کیا یہ ہمارے پاس surface بتا رہی ہے تو یہ surface area surface area بتاتا ہے کہ وہ body کتنی بڑی ہے اس کا area کتنا زیادہ یا کتنا کم ہے اور آپ کیسے نکالیں surface آپ کو معلوم ہے rectangle میں کیا کرتے ہم یہ length ہے width ہے اور area کس کے رابر ہوتا ہے length into width تو 2 into 3 یہ 6 تو students یہ جو آپ لوگ نے دیکھا یہ surface area surface area کی کوئی direction نہیں ہوتی یعنی اس rectangle کا surface اس کی بھلا کیا direction ہوگی لیکن آج جو ہم discuss کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک vector area اس example میں دیکھتے ہیں vector area یاد رکھے گا اس surface کے perpendicular ایک vector draw کریں یہ vector جو draw کیا یاد رکھے گا اس کا magnitude بھلا کتنا رکھنا ہے جتنا surface کا آیا چھے unit لینا اس scale میں تو ہم نے اس کا magnitude ہے وہ 6 رکھ دیا اور اس direction کہا رکھنی ہے اس direction رکھنی ہے اس پورے area کے perpendicular یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس area کا vector ہے بڑی ہی توجہ سے یہ بات آپ کو note کر لیں کہ یہ vector area اس کا اور دوبارہ سے یہ square ہے جس کے 1 side 2 ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں surface area نکال ہے یہ درمیان میں colored area ہے یہ surface area اور یہ کتنا ہوگا آپ کو معلوم ہے 2 into 4 آ جائے گا لیکن اگر میں vector area کیسے نکال گا کہ اس surface کے perpendicular ایک vector draw کروں جس کا magnitude 4 ہو اور وہ اس کے perpendicular ہوگی اب یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے vector area surface کے ہمیشہ perpendicular ہوتا ہے تو یاد رکھے گا vector area جس کا دوسرا نام کیا ہے جی normal area یا sometimes normal area بھی کہہ دیتے یاد رکھے کا normal area کیا ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس its magnitude is equal to surface area اس کا magnitude surface area جیتنا ہوتا ہے but اس کی direction کیا ہوتی ہے but direction is normal to normal کا مطلب perpendicular to perpendicular to surface area تو یاد رکھے گا یہ ہمارے پاس vector area ہوتا ہے یاد رکھے گا اگر آپ کو area کے اوپر vector کا نشان نظر آجائے تو ہمارے پاس vector area کہلائے گا now students آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں vectors ہیں اور ان کا dot لیں گے تو electric flux آجا گے لیکن ایک بہت important electric flux کیسی quantity ہے تو یاد رکھے گا electric flux جو ہے کیونکہ جب بھی دو چیزوں کا dot لیتے ہیں تو answer scalar آتا ہے یہ ہم لوگ نے chapter number 2 میں پڑھا تو یاد رکھے گا electric flux is a scalar quantity electric flux is a scalar quantity now students اس کے introduction کی آخری بات کہ اس کا unit کیا ہوگا یاد رکھے گا electric flux کا unit unit ہمیشہ formula سے نکلتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس کا جو formula electric intensity کا وہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں وو ہے newton per coulomb اور area کا unit کیا ہوتا ہے meter square تو یہ ہے اس کا unit تو یاد رکھے گا students newton meter square per coulomb جو ہے وہ electric flux کا unit ہے students یہ تو ہو گیا electric flux کا introduction جس میں اس کا definition اس کا formula اور ہم لوگ نے formula کے اندر important چیز کے یہ vector area اور scalar area ایک چیز نہیں ہے اور یاد رکھے گا یہ جو ہمارے پاس theta ہے اس کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھیں یہ theta کس کس درمیان angle ہے theta is angle between جن دو چیزوں کا dot لگتے ہیں انہی کے درمیان ہوتا ہے یہ angle اور کن دو چیزوں کا dot ہے electric intensity یا electric field اور area نہیں بولنا vector area کے درمیان تو theta is angle between electric field and vector area تو angle یہاں پر surface کے ساتھ نہیں لیں کیونکہ یہ vector area ہے تو ہم angle vector area کے ساتھ لیں گے اور vector area کیسے بنانا ہے میں آپ بتا دیا ہمیں quantity بھی پتے چل گئی کہ scalar quantity ہے unit بھی پتے چل گیا اب ہم discuss کریں electric پہلا دیکھتے ہمارے پاس surface is held perpendicular to electric field یہ diagram آپ کے سامنے بنی ہے کہ یہ ہمارے پاس electric field ہے اور electric field میں سارا سارا اور اس کے سامنے میں ایک surface رکھے جو باللکل y x میں پھڑی ہے یعنی surface is perpendicular to electric field اس صورت میں ہوگا کیا کتنا سارا اگر آپ in electric field lines کے بلکل perpendicular ایک surface رکھیں تو آپ نے electric field lines کی maximum تعداد کو اس میں سے پاس کروانے کی کوشش کی کیونکہ جب آپ کسی کو perpendicular رکھیں گے surface کو تو پھر اس میں سے maximum جتنی lines پاس کر سکتی وہ کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا will pass through that area تو اس کو میں کہ سکتا ہوں کہ surface is held perpendicular to electric field تو میں کہوں گا کہ in this case in this case flux یعنی کہ electric flux would be maximum کیونکہ maximum lines پاس کر رہی ہیں تو electric flux maximum ہو گا یہ بہت بہت important ہے لیکن آپ لوگ نے دیکھا میں یہ result کس بنیاد پر نکال ہے یہ result میں mathematics کی بنیاد پر نہیں لگا لگا یہ تو میں ایک observation کی بنیاد پر لگا دیکھتے ہوئے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ flux maximum ہوگا تو میں نے آپ لوگ کے سامنے لکھ دیا کہ flux maximum سے flux ہوتا ہے e dot a ابھی میں نے بتایا آپ لوگ کو اور e dot a کس کے رابر آئے گا e a cos theta تو students آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں e a cos theta لکھا اب ذرا توجہو کیجئے theta angle نکالتے electric field اور area کے درمیان electric field x axis میں area y axis میں پڑھا ہوئے اور perpendicular بھی لکھا ہے میں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پتا چل رہا ہے کہ y axis میں x axis angle 90 degree بنے گا بتائیے cos 90 کتنا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہے cos 90 0 ہوتا ہے جب 0 آئے گا تو ساری چیز multiple ہو کر answer 0 آ جائے گا تو آپ کا maths اور آپ کی observation contradict نہیں کر رہی آپ کی observation کہہ رہی ہے maximum lines pass کریں گی آپ کا maths کہہ رہا ہے minimum lines pass کریں گی کیا گھڑ بڑ گھڑ یہاں پر angle لینے میں ہوئی ہم سے توجہ کیجئے کہ میں نے جان بھوچ کر ایسا کیا ہے تاکہ آپ کو بتاؤ کہ یہ چیز آپ لوگ نے نہیں کرنی اب کیا مصولہ کی ہم لوگ نے angle میں theta کی بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے board پر آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں لکھا ہوا theta is angle between electric field and area vector area میں آپ بتایا تھا surface area نہیں ہوتا بلکہ surface area perpendicular perpendicular ہوتا دیکھتے ہیں students تو یہ چھو بھی میں نے آپ لوگ کے سامنے case بنایا ہے یہ میں آپ لوگ کے سامنے electric field رکھے دی اس کے perpendicular میں surface رکھ دی لیکن imagine کریں student اس surface کے perpendicular اگر میں ایک اور vector بنا ہوں یہ ہوگا vector area اور imagine کریں vector area بھی x axis میں نہیں بنا تو اس کا مطلب ہم سے غلطی کیا ہوئی ہم اس کا اور surface کا angle لے رہے تھے حالان کہ surface کے اوپر vector area بنا اس کے ساتھ angle لینا ہے تو ای اور vector area تو same x axis میں ہوگے تو angle کتنا ہوا 0 یاد رکھئے گھر students یہاں بچے بہت confused ہوتے کہ میں bowl perpendicular رہا ہوں لیکن angle theta 0 لے رہا ہوں کیونکہ یہاں میں surface کی بات کر رہا ہوں جبکہ angle میں surface area کے ساتھ نہیں بلکہ vector area کے ساتھ لے now students جب angle 0 ہوگا تو آپ کو معلوم ہے flux پھر کس کے راب رہے گا e a cos 0 اور 0 کتنا ہوتا 1 تو کیا رہے جگہ باقی e a تو یہ ہے students ہمارے پاس flux کا answer ہے یاد رکھے گا ہمارے پاس یہ maximum answer r ہے ایک اور بات یہاں پر دیکھئے students آپ لوگ نے دیکھا کہ اس equality کے sign سے پہلے یہ جو a ہے اس کے اوپر vector کے نشان ہے یہ vector area لیکن equality کے sign کے بعد جو a ہے اس کے پر vector کا نشان نہیں ہے یہ surface area اور یہی وہ a ہے جو یہاں پر بھی ہے تو یہ جو a end پر آیا یہ surface area a ہے یہ vector area a نہیں ہے اور یاد رکھئے گا surface تو perpendicular تھی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا sign آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا یہ perpendicular کو شو کرنے کا sign آتا ہے تو یاد رکھئے گا یہاں پر perpendicular کہہ رہا ہوں حالان کہ اوپر zero degree put کر رہا ہوں تو اب اس کا فرق آپ لوگ کو بتا دیا یہ بار بار استعمال ہوگا آپ لوگ انہیں confused نہیں ہو نا سٹوڈنٹ ذرا تبجھو کیجئے گا case number 2 دیکھتے ہیں case number 2 ہے کہ surface parallel ہے electric field جو ہے اس کے تو یہ دیکھیں electric field پھر سے ویسے جیسے x axis میں تھا سارا electric field x axis میں ہے اور میں surface کو x axis میں رکھ دیا آئیے observe کرتے کہ کیا ہوگا سٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں یہاں پر دیکھوں کہ یہ electric field lines جو x میں ہیں اور میں ان کے parallel x axis میں ہی surface رکھ دوں آپ کو معلوم ہے ساری electric field lines یا اس سے پاس کر گی اس میں سے کوئی بھی pass نہیں کرے کیونکہ parallel پڑھا ہو ہے تو میری observation کہہ رہی ہے کہ اس صورت میں اس surface میں کوئی flux نہیں پاس کرے گا تو flux کتنا ہوا zero یا minimum کہہ سکتا ہوں تو اب flux آپ نے دیکھا کہ zero ہوا اس case میں آئیے دیکھتے ہیں کیا mathematics یہ کہہ رہی ہے اب اگر ہم غلطی کریں گے تو کیا یہ یہ دیکھئے میں نے بول دیا parallel تو آپ کیا کہیں parallel کا مطلب کیا ہوتا ہے zero degree اور جب آپ اس ہی فارمولا میں zero put کریں گے تو cause zero تو one آتا اور آپ answer maximum آ جائے گا حالان کہ observation کہہ رہی کہ کوئی field line اس میں پاس نہیں کرنی یہاں پر بھی وہی mistake کریں گے ہم تو اس لیے آپ لوگ یاد رکھے گا آپ پہلے اس surface area کے perpendicular ایک vector area draw کریں یہ جو آپ نے vector area draw کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ angle لینا ہے تو دیکھتے ہیں کیا angle بنتا ہے یہ electric field line ہے یہ ایسے جاری electric field line تو آپ یہاں سے ہمیں idea ہو گیا کہ ہمارے پاس electric field اور vector area آپ 90 degree ہیں تو یاد رکھے گا جب میں یہاں پر word parallel use کر رہا ہوں وہ surface کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں لیکن angle کیونکہ vector area کے ساتھ لینا ہے تو angle میں 90 degree لوں گا اب فامولا لگاتے ہیں flux will be 0 کوئی flux pass نہیں کرے گا یہ تو میں پہلے ہی discuss کر چکا ہوں لیکن students تبجو کیجئے گا اب ہمارے پاس mathematically دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے flux e dot a کے برابر ہوتا ہے اور further اس formula کو اگر ہم کھولیں تو e a cos theta آتا لیکن theta کتنا نائنٹی ڈگری حالانکہ parallel کا word لیکن theta ہم نائنٹی ڈگری لیں جب میں 90 ڈگری پوٹ کروں گا یہ آ جائے گا e a cos 90 اور students اگر آپ کو یاد ہو cos 90 0 ہوتا ہے تو ہمارے پاس flux کتنا ہو جائے 0 یہ ہمارے پاس flux minimum ہو گیا آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ نے یہاں پر mistake نہیں کر کہ یہاں perpendicular word آئے لیکن theta 0 ہوگا اور یہاں parallel کا word آئے لیکن theta 90 دیکھ ہوگا یہ صرف فرق اس چیز کا ہے کہ ایک میں ہم scalar area یا surface area اور ایک میں vector area یا normal area لے رہے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ لوگ نے غور کیا یہ vector area یہ scalar area اور یہ بھی scalar area یعنی surface area اور surface تو parallel ہے تو میں اس کے ساتھ parallel کا نشان ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ ہوتا parallel کا نشان دو parallel lines ڈال دیں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ parallel ہے تو یہ میں 90 put کر رہوں لیکن parallel بور رہوں اب آپ کو یہ سمجھ میں آگی ہوگی students آپ لوگ نے دیکھا یہ کوئی دو extreme cases ہیں اگر میرے پاس electric field perpendicular or parallel ہو ہو دو cases آپ لوگ نے دیکھا اور students ایک اور بات یہ پر آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ جو parallel اور perpendicular کے signs میں ڈالے ہیں یہ آپ کی book نے بھی یہ دونوں equations میں ڈالے ہیں تو آپ لوگ نے پریشان نہیں ہو نا توجہو سے دیکھتے ہیں کہ جو next ہمارے پاس case ہے وہ کیا case ہے students ہمارے پاس case number 3 کو دیکھتے ہیں case number 3 ہے کہ surface is neither parallel nor perpendicular to electric field جو surface ہے نہ ہی وہ parallel نہ وہ perpendicular ہے آپ دیکھ رہے ہیں perpendicular ہوتی تو ایسے ہوتی parallel ہوتی تو ایس ہوتی اب یہ direction میں ہے اب تبجھو دیکھتے ہم کیا کریں یہ ہمارے پاس electric field line ہے x ایک ایک سرفیس بلکل perpendicular رکھوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سے بہت سی lines پاس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر flux maximum ہوگا اور اگر میں parallel رکھ دوں surface تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ جتنا پہلے تھا لیکن نہ ہی zero ہے بلکہ درمیان میں کچھ lines پاس کر رہی ہیں اب ہم کہیں کہ ہمارا flux ہے نہ وہ maximum ہے نہ وہ minimum ہے اب کتنا ہوگا یہ angle پر depend کرے گا آپ کو معلوم ہے آپ angle جو ہے وہ جیسے جیسے change کریں گے جو lines اس میں in this case flux is neither neither maximum نہ ہی maximum ہوگا نہ minimum اور نہ ہی flux minimum ہوگا تو پھر کتنا ہوگا پھر یہ angle پر depend کرے گا it can be given by تو پھر ہم اس کو کس formula سے دیں گے it can be given by flux is equal to e dot a اور یہ بن جائے گا e a cos theta پھر ہمارے پاس جو angle ہوگا کیونکہ angle تو پھر کئی قسم کی ہو سکتے جتنا مرضی رکھ لیا تو اس حساب سے flux ہوگا مار پر students یہ تھا ہمارا آج کا lecture آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ نے 3 cases جو ہے وہ بہت 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 آخری بات جو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ بہت دھیان سے آپ لوگ نے سن نیا وہ چھوڑا سا mcq ہے وہ یہ ہے ہے 45 ڈگری آپ شن سی ہے 60 ڈگری آپ شن ڈی ہے نن ناف اب سٹوئرٹس یہ mcq میں جان بوجھ کر آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ایک بات ہمیشہ یاد رہے جو میں اس میں بھی کروں گا ذرا توجہ کیجئے آپ لوگ دیکھ رہے کہ یہاں پر ہمارے پاس electric field line کے بلکل perpendicular میں نے دیکھا کہ اس میں سے total 10 lines پاس کر رہی ہیں تو electric flux کتنا ہوا 10 ہوا اگر میں جو area ایسے رکھ دوں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی line پاس نہیں کرے گی تو ہم کہیں flux 0 یعنی maximum flux 10 ہے اگر اس طرح سے رکھا جائے اور minimum flux 0 ہے اگر میں کہوں flux maximum کا half کب ہوگا یعنی کہ maximum کتنا تھا 10 تو 5 کب ہوگا اب بچے کہتے ہیں کہ اس condition میں 0 ہے اس condition میں flux 10 ہے تو اگر میں بلکل درمیان میں رکھوں یعنی 45 degree پر تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ flux 5 ہوگا آئیے ذرا کر کے دیکھتے ہیں سٹوئیٹس ذرا imagine کریں اگر میں یہاں پر 45 degree پر لکھوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ابھی بھی flux جو ہے وہ 5 سے زیادہ ہے تقریبا 7 کے قریب لائنز جو ہیں وہ اس میں سے پاس کر رہی ہیں تو بچے کیا گرتے ہیں بچے سمجھتے ہیں اگر ہم نے flux کو half کرنا ہے تو angle کو half کر دیتے ہیں حالانکہ آپ لوگ نے یہ بات نہیں بھول نہیں کہ اس فارمولا میں ہمارے پاس angle نہیں ہے angle کا cause ہے تو اگر میں کہتا flux maximum کا half آئے تو آپ نے ایسا angle پٹ کرنا ہے جس کا cause کا answer half آئے یعنی 0.5 اور یاد رکھئے cause 60 0.5 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح سے رکھوں کہ وہ 60 degree بنا ہے پھر آپ دیکھیں گے اس میں سے 5 lines ہی pass کر رہی ہوں گی یعنی کہ half lines pass کر رہی ہیں تو آپ لوگ نے دیکھا کہ آپ angle کو half نہیں کر دی نا 90 پر maximum 45 angle half ہے 45 پر flux بھی half ہوگا نہیں flux 60 پر half ہوگا کیونکہ cause آرہ تو یاد رکھے گا یہ بہت important بات ہے کہ 60 آپ کا answer آئے گا students یہ تھا ہمارا آج کا lecture I hope آپ سے چیزیں سمجھ میں آگے ہوں گی آپ سے ملاقات ہوگی inşallah next lecture میں